ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے لا جواب ہوں گے کیونکہ سال کی شروعات ہے کچھ بادے کی ہوں گے آپ نے خود سے اور انہیں کیسے پورا کریں گے اس کے بارے میں آگے بات کریں گے جلی ایک سلکی کی ساڑی ہے جو کہ کٹ گئی ہے اسے ریپیر کریں گے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک کینچی اور ایک سیم گلر کا دھاگا اور ایک سوئی چاہیے ہمیں دس نمبر کی اور دھاگے کو ہم کٹ کر لیں گے اور ٹرک دیکھ لیں گے سوئی میں دھاگا ڈالنے کی یہ دیکھیں ہم نے سوئی میں دھاگا ڈالیا ہے اور دھاگی کے آخری اسے میں ایک گانٹ لگا لی ہے اور اسے ریپیر کریں گے ہم جو کہ یہ کٹا ہوا ہے اور ایل شیپ میں کٹا ہے یہ سلکی کی ساڑی ہے دیکھ لیجئے اس کے کچھ تھریڈ بہار نکل رہے ہیں تو انہیں ہم کیچی کے مدد سے پہلے کاٹ لیں گے جی ہاں تاکہ ہمیں بنانے میں پریشانی نہ ہوں اس کو ریپیر کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہوں یہ دیکھیں اچھے سے دیکھ لیجئے اگر اس طرح سے اگر آپ کی ساڑی میں کٹ لگتا ہے ایل شیپ میں تو آپ اس کو ایسے ریپیر کر سکتے ہیں خود سے گھر پر بس آپ کو کیا ضرورت ہے جو بھی کپڑ آپ کا کٹا ہے یا جو بھی فیبرک ہے تو بس اس کلر کا آپ کو دھاگا لینا ہے دھاگا سیم کلر کر لیجئے گا تاکہ ہمیں ریپیر کرنے میں پریشانی نہیں ہوں نظر نہیں آئے یہ دیکھیں پہلے ہم اس کو ایک حصے کو ایک پارٹ کو بنائیں گے کیونکہ ایل شیپ میں ہے نا تو پہلے ایک یہ دیکھیں گانٹ والا حصہ جو ہم نے اندر کر لیا ہے اور اسے ریپیر کرنے کا طریقہ آپ اچھے سے دیکھ لیجئے پہلے بھی جو پچھلی بار ویڈیو اپلوڈ کی تھی ہم نے اس کا طریقہ لگ تھا ریپیر کرنے کا اور اس کا طریقہ الگ ہے ریپیر کرنے کا جی ہاں پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ اسکول کی یونیفورم ہوتی ہے جو ہمارے بچے پہنتے ہیں جب اسکول میں ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے وہ گر جاتے ہیں اور کپڑے کر جاتے ہیں فٹ جاتے ہیں ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اگر اس طرح سے ہمارے بچوں کی کوئی یونیفورم کر جاتی ہے تو آپ اسے گھر پر کیسے ریپیر کر سکتے ہیں اگر اس کو ریپیر کرنے کا طریقہ تھا جی ہاں اس میں تانہ بانا نہیں ہو رہا ہے اس میں خلی کپڑا فولڈ کر کے پھر اس کو ریپیر کر رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل ایسے ہی آپ کو آپ کی کوئی ساڑی ہے آپ کا کوئی دپٹہ ہے ایسا پتلا فیبرک ہے کوئی سوٹ ہے اور ایل شپ میں کٹ گیا ہے تو آپ اس کو ایسے ریپیر کر سکتے ہیں خود سے ہمیں جو چیزیں چاہیے ریپیر کرنے کے لیے لگ بگ ہمیں وہ گھر پر مل جاتی ہیں سیزر ہمیں مل جاتی ہیں اور ایک سوئی ہوتی ہے لگ بگ مل جاتی ہیں اور سیم کلر کا دھاگہ یہ شاید نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں پڑوس کے دکان سے ہمیں مل جاتا ہے جو بھی ہمارے گھر کے نزدیکی ہوتی ہے میچنگ سینٹر وہاں سے ہم سیم کلر کا دھاگہ لے سکتے ہیں اور اپنے کٹے ہوئے کپڑوں کو ریپیر کر سکتے ہیں بلکل ایسی ہی آپ کو ریپیر کر لینا ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی کیونکہ اس چینل پر یہی دکھائی جاتا ہے کہ آپ اپنے خوبصورت کپڑے جو یوز کرتے ہیں پہنتے ہیں اگر وہ غلطی سے کٹ جاتے ہیں فٹ جاتے ہیں تو اسے آپ گھر پر خود سے کیسے ریپیر کر سکتے ہیں اور وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ یہ دیکھئے بلکل ایسے ہی آپ کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے بنائی کر لینا ہے بنائی زیادہ چوڑی نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھ لیجی بلکل اتنی باریک ہی بنائی آپ کو کرنی ہے زیادہ اگر آپ چوڑی بنائی کریں گے تو پھر وہ الگ ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مشین سے اس کو گودہ گیا ہے یعنی کہ اوپر اوپر کچھ ایمبرویڈی بنا دی ہیں یہ ہی خاص بات ہوتی ہے سوئی سے کام کرنے کی مینویل کہ آپ جیسے چاہے اس کو ریپیر کر سکتے ہیں مشین سے اگر ہم کرتے ہیں تو ویسے ریپیر نہیں ہوتا دیکھئے ہم نے اس کی جو آدھی سائیڈ تھی وہ الگ بار ریپیر کر لیا تھوڑا سا بچا ہے اچھا دھیان نہ کیے جو آخری حصہ ہوتا ہے یعنی کہ مان لیجے کوئی ال شیب میں ہے تو اس کا جو آخری حصہ ہوتا ہے جہاں سے ابھی ویڈیو میں آپ کو دکھ رہا ہے وہ سل والا حصہ ہوتا ہے یہاں کا سل نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے جو کپڑے کو فولڈ کرتے ہیں تو آخر تک اس کو فولڈ کر لیجے کہاں تک اس کی لیمٹ ہے اس کو فولڈ کر لیجے جہاں اس کی لیمٹ ختم ہو رہی ہے بس وہی سے اس کو ریپیر کیجئے گا اور وہ چھول نکل جائے گا وہ سلوٹ نکل جائے گی بیر ہو جائے تھوڑا بہت پانی لگا کر اس پر ہمارے گھر میں میں کسی وجہ سے وہ کٹ جاتی ہے تو اگر ہمیں یہ آرٹ آتی ہے کہ ہم اپنے کٹے ہوئے کپڑے کو ریپیر کرنا چانتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے اور اور ہمارے لئے کیا سبھی کے لئے اچھا ہے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے جو آپ سیکھتے ہیں سیکھ رہے ہیں تو آپ کے فرینڈز بھی اسے سیکھ جائیں اور اپنے کٹھے ہوئے کپڑوں کو ریپیر کر لیں گھر پر خود سے یہ دیکھیں ہم نے اس کا ایک سائٹ جو تھی وہ اسے ریپیر کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل ایسے ہی آپ اگر پارکی سے آپ ریپیر کریں گے تو آپ کر سکتے ہیں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے بس تھوڑی سی ایک دو بار آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی گھر پر پھر یہ پیر ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا جو دوسرا حصہ ہے دوسری سائیڈ ہے اس کو بھی ایسے ہی آگے سے تھوڑا سا کپڑا فولڈ کر کر اور پھر اس کے اوپر یہ بنائی کرنی ہے ہلکے ہاتھ سے دیکھیں پہلے کتنا دھاگا اٹھ رہا ہے کتنا چھوڑا جا رہا ہے اور کتنا اس کو دبائے جا رہا ہے بلکل ایسے ہی آپ کو ریپیر کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سب بانہ بانے والی بنائی ہوتی ہے تانہ بانہ تو آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہی تھا جو اسکول کی انیفارم تھی اس میں ہول ہو گیا تھا گھٹنے پہ سے نیز پہ سے اس کو اپنے پہلے تانہ چڑھائے تھا پھر اس کے اندر بانہ ڈالا تھا وہ تانہ بانہ والی بنائی ہوتی ہے وہ زیتر ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ہماری شیٹ کا جو بٹن ہوتا ہے اتنا یا اسے دھوگنا سائز کا اگر ہول ہوتا ہے تو اس پہ تانہ بانہ کر کر ہم بنائی کر لیتے ہیں لیکن جو بڑے کٹ ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ L شیپ میں تھا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے جو جل بھی جاتا ہے تو وہاں تو کپڑا فولڈ کرنے ہی گنجائش نہیں ہوتی ہے وہاں تو پھر ہم کپڑا لگاتے ہیں یعنی کی پیچ برک والا کام کرتے ہیں جیسے ساڑھی جل جاتی ہے تو ساڑھی کا جو پلو ہوتا ہے باندھنے والا حصہ وہاں سے وہ ایکسٹر ہوتا ہے تو کپڑا جان سے فولڈ کی شروعات ہوتی وہاں سے کپڑا نکال کے اس کو کٹ کر کے پیچ لگا دیتے ہیں یہ دیکھئے بلکل ایسا ہی بلکل بھی نظر نہیں آئے گا اگر آپ اسی طرح سے برائی کرتے ہیں کپڑے کو ریپیر کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ اپنے خوبصورت کپڑوں کو جو کی کر جاتے ہیں کسی وجہ سے آپ خود سے ہی ریپیر کر سکتے ہیں گھر پر یہ دیکھئے بلکل ایسا ہی آپ کو ریپیر کر لینا ہے اور سال کی شروعات ہے سب سے پہلے تو آپ سے بھی کو نئے سال بہت بہت مبارک ہو اور اس سال میں آپ نے خود سے کیا کیا وعدے کیے ہیں اور اس پر آپ نے کتنی محنط شروع کر دی ہے تو خود سے وعدہ کیا ہے تو ضرور پورا کیجئے گا اور کیا کیا کر رہے ہیں شیئر کر کے بتائیے گا اور ویڈیو اچھا لگتا ہے آپ کو تو کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے مطروں کے ساتھ اپنے پریوار والوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ جائیں اپنے کٹے ہیوے کپڑوں کو ریپیر کرنا یہ دیکھیں جھول والا حصہ جو ہوتا ہے سل والا حصہ جو آخر میں آتا ہے اس کو کیسے نکالتے ہیں بلکل ایسے ہی آپ کو ہلکی ہلکی بنائی کر لینی ہے ایسی بنائی سے کیا ہوتا ہے وہ جو چھول ہوتا ہے وہ اندر کور ہو جاتا ہے بلکل وہ ریپیر ہو جاتا پتہ نہیں چلتا یہ دیکھیں بلکل ایسے ہی آپ کو ریپیر کر لینا ہے یہ ہم نے لگ بگ ریپیر کر لیا ہے اور اس کے جو تھریڈ نکل رہے ہیں ان کی صفائی کر لیتے ہیں اور بیک سائیڈ سے جو ہم نے کپڑا فولڈ کیا تھا وہ تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہے تو اس کو بھی ہم کینچی کی مدد سے ساف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے کر لیا ہے بلکل ایسے ہی تو چلیے ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا بلوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پریوار کا خاص خیال رکھیں گوڈ بائی